موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو پیارے بزرگو اور ملت اسلامیہ کی عظیم خواتین جو آج کے سجتمہ میں شامل ہیں اور وہ حضرات اور خواتین جو اپنے گھروں میں نگینہ ٹی وی کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمام سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے یہ بات یاد رکھنے کے لیے ہے کہ یہ جو آیت مقدسہ ہے ان اللہ وملائکتہو یہ بائیس فر پارے کی آیت ہے سرد الحزاب میں ہے اور آیت مقدسہ نمبر چھپن کچھ باتیں زبان نے بھی یاد رکھنی چاہیے کوئی بندہ سوال کرے تو بندہ اسی وقت اس کو جواب دے سکتا ہے سننا بھی چاہیے یاد بھی رکھنا چاہیے سنانا بھی چاہیے اور یاد بھی کروانا چاہیے یہ ہے سورت الحزاب کی آیت نمبر چھپن پارہ نمبر ہے بائیس آپ نے کافی ماشاءاللہ باتیں سنی ہیں کوئی گرمیٹیکلی جو گفتگوئے وہ بھی آپ نے سنی ہے اس کے معنی بھی سنی ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ بھی آپ سب نے بڑی توجہ سنا ہے اور ایک یہ بات بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے عقابرین نے کام کیے ہیں ان کو یاد رکھنا سکتا ہے یہ اتنا تفصیلی مضمون ہے جس کے لئے وقت نہیں ہے لیکن میں مقصر محرز کرتا ہوں جب بھی قرآن پاک کا ترجمہ کرے جس سے کیا ہے صحیح ترجمہ جس سے کیا اللہ جزائے خیر تا فرمایا لیکن پوری دنیا میں برے صغیر میں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ حضرت شیخ سعیدی شرازی رحمت اللہ نے کیا ہے ان کے بعد برے صغیر میں فارسی میں ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ موتس دیلوی رحمت اللہ نے کیا ہے پھر ان کے بچوں نے اور لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اور جن جن حضرات نے ترجمہ کیے ہیں کسی نے لفظی ترجمہ کیا ہے کسی نے محوم بیان کیا ہے کسی نے جو اس کے دل میں آ کیا ہے کسی نے ترجمہ کرتے ہوئے نہ اللہ کی شان دیکھی ہے نہ نبی اللہ علیہ السلام کی شان دیکھی ہے بس ترجمہ کر دیئے برے صغیر میں جتنے تراجم ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے یا اپنے اپنے نظریات کے لیے یا اپنے اپنے گروہ کے لیے یا اپنے اپنی جماعت کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہے لیکن ایک ترجمہ ایسا ہے جو نہ فرقے کا ہے نہ گروہ کا ہے نہ کسی جماعت کا ہے پوری ملت اسلامیہ کا ہے اس ترجمہ کا نام ہے کنز الایمان یہ عاشق رسول مفسر قرآن موتز عاظم نبی علیہ السلام کے عشق و بر سغیر میں پھیلانے والے عظیم فتوہ کی کتاب فتا و رضوے لکھنے والے حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے جن کا یہ ارسار ہے ایک دو دن میں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا نام لینا چاہیے تھوڑ سی میند ہے بس میری طرح میں تو انپڑ سا بندہ ہوں جائل سا آدمی ہوں بجول آدمی ہوں تو میں دیکھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ان سے لکھ بھی ہو جائے قوم کو تعرف بھی ہو جائے اور بچت بھی ہو جائے اپنے جب ان ترجم کریں گے تو پھر ان ترجم میں اونچ نیچ ہو جائے گی انہوں نے ترجمہ جو کیا ہے اسے اونچ نیچ نہیں ہونے دی خوبصورت ترجمہ کیا ہے جو اتنا بڑا انسان ہے جو ساٹھ علو پر وہ رکھتا ہے اور ایک ہزار سے کتابیں لکھی ہیں اور پوری دنیا میں آج ان کے کام پر ریسرچ ہو رہی ہے مخالفت ہوتی ہے مخالفت کو نہیں دیکھنے سایے کام کو دیکھنے سایے اللہ جللہ شانو کے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل اسلام سے فرماتا ہے اے جبریل اسلام میں فلان بندے سے محبت کرو تو بھی محبت فرماتا اور اس کی محبت کو آسمان میں رکھ دیں آسمانوں کے فرشتے بھی پھر اسے محبت فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی محبت زمین پر رکھ دو تاکہ زمین والے بھی اسے محبت کریں لیکن مخالف بھی ہوتے ہیں مخالفت کو نہیں دیکھنا محبت کو دیکھنا محبت والی دنیا تنی ہے کہ جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں کہ یار انہوں نے تکہ نہیں لگائے بلکہ علم سے بات کی تو آپ نے جو ترجمہ کیا ہے کنزل ایمان کے نام سے جن پر آشیہ لکھا ہے تاریخ پاکستان کے عظیم رہنماء حضرت سید مفتی نئیم الدین مراد آبادی علی رحمہ نے اس کا نام خزین العرفان مارفت کا خزانہ اور ایک ہمارے پنجاب کے شہر گجرات کے بہت بڑے مفتی اسلام ہیں مفتی محمد احمد یارخان بدائیونی رحمت اللہ رہے انہوں نے ترجمہ کیا اس کا نام تفسیر لکھی ہے اس کا نام ہے نور العرفان مارفت کا نور ترجمہ ہوا ایمان کا خزانہ ترجمہ ہوا مارفت کا خزانہ ایمان کا خزانہ کنز ایمان کا خزانہ خزین العرفان مارفت کے خزانے نور العرفان عرفان مارفت کا نور یہ نام ہی بڑے پیارے پیارے ہیں تو ترجمہ ہاشی میں وہ ملے گئے ترجمہ یہ ہے امام امر عزار رحمت اللہ ترجمہ فرماتے ہیں اِنَّا بے شک اللہ کہیں اللہ نہیں ادھر سے کہیں اللہ انسان کے دل پر لکھا ہوئے اللہ 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 جو ہے بے شک اللہ جل جلالہ امن و اتم برحانہ و ملائکاتہ اور اس کے فرشتے جمعی فرشتے تمام فرشتے کیا کرتے ہیں یسلون درود بیجتے ہیں درود بیجتے ہیں کن پر بیجتے ہیں الان نبی اس غیب بتانے والے پر ترجمہ بھی ہوگا تفسیر بھی ہوگے آپ کے ترجمہ کی شان یہ ہے ترجمہ میں ساتھ تفسیر بھی آ جاتی ہے اسے مفسر قرآن بھی آگا مفسر قرآن بھی اچھا آگے ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو آج ایک بہت بڑا اجتماع تھا چونگی عمر صدو وہاں جتنا وہ ایریا ہے چونگی عمر صدو کا تقریباً تین چار سو معلمات کا تربیتی اجتماع تھا مردوں کا تربیتی اجتماع تھا مرد پتہ نہیں پہلے تربیتی اجتماع تھا جب وہ بات کرتے ہیں تو بیڑے ہی بات دیتے ہیں بٹھا دیتے ہیں لیکن عورتوں کو فکر زیادہ ہے عورتوں کا بہت بڑا تربیتی اجتماع تھا اور مجھے انہوں نے بلایا تھا ان کو لیکسر دینے کے لئے باپردہ باوکار اور مختلی مدارس کی آئیوں ہی معلمات تھی اور وہ سیکھنا چاہتی تھی کہ دین کیسے بیان کیا جاتا ہے بڑا شوق تھا ان کو وہ علاقہ بڑا ذرخیز علاقہ ہے اور انہوں نے ایک بات کہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کی بات کے صدقے میری بخشنش فرمائے انہیں کہا ہے کہ یوسی صاحب آپ نے طالبات کا جو مدرسوں کا آغاز کیا تھا یہ سب اسی کے جلوہ گری شمالی لاہور میں سب سے پہلے جبکہ کوئی مدرسہ نہیں تھا اس آپ کے نوکر نے خادم نے قرائے کیا مکان لے کا شروع کیا تھا اور آج شمالی لاہور میں کئی مدارس ہے جو نبی علیہ السلام کو دل و جان سے ماننے والوں کے مدارس ہیں جن کو اشاہ کہتے ہیں بڑے خوبصور مدارس گلے ہیں تو وہاں اس اجتماع میں انہوں نے کچھ نعرے بھی لگائے کچھ ناتے بغیرہ بھی پڑھی تو وہ پڑھنے لگی غلام ہیں غلام ہیں حضور کے غلام ہیں میں نے سن لیا ان کا نعرہ وغیرہ تو بعض ایسے میں نے کہا آپ جو کہ مولمات ہیں تو وہ محبت کے باہر میں آدمی ڈوبا ہوتا ہے تو پھر اس کو پتے نہیں چلتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے کہا غلام عورت کے لفظ اچھا نہیں لگتا آپ خادمہ کہلیں لوڈی کیسے لفظ نہیں میں کہنے چاہتا کہ لوڈی کا کونسپٹ جو ہے دور جدید میں منفی معنوں میں سنا بیان کیا جاتا ہے میں انہوں کو بتایا غلام کا محنہ یہ مردوں کے لیے آتا ہے لڑکا بھی اس کا محنہ ہوتا ہے غلام پر لڑکا ہوتا ہے غلام کا محنہ عربی میں لڑکا ہوگا یہاں غلام کا محنہ غلامی کرنے والا تو بڑی اچھی خواتین تھی بڑا اچھا ان کا محول تھا اور بڑا خوبصورت کا انداز تھا باپردہ تھی اور چلانے والے جو مرد تھے ان کی بیویاں تھی وہ مجھے موقع ملے میں جا کر تو مجھے سمجھ آئی کہ کام کرنے سے ہوتا ہے سننے سے سنا جاتا ہے آگے کرنا پڑتا ہے وہ لوگوں نے ورک کیا ہے اور آگے میں نے ان کو بتایا کہ آپ اگر پڑھا رہی ہیں تو اس لیے سے پڑھائیں کہ آگے ہم نے معلمات تیار کرنے اس لیے سے پڑھائیں پڑھانے کی نیسے نہ پڑھائیں تبلیغ اور معلمات تیار کرنے کی نیسے پڑھائیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں بڑا ان میں اتفاق تھا بہت ان کا آپس میں میں نے دیکھا ہے یونٹی تھی ان کی حالانکہ مختلی مدارس کی عورتیں تھی اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک نہیں ہے یہ تیسے چوتھا اجتماعہ مارا اور مقتی فرم لوگوں سے ہمیں لیکچر کراتے ہیں اچھا تو یہ جو مدارس کے اندر خواتین ہوتی ہیں ان کو بڑا صبر چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے اور میری بات غوث سن لیں آپ شکست نہیں ہوگی شکست نہیں ہوگی نقصان بھی نہیں ہوگا جس نے شکست کھانی ہے وہ بھی سن لیں جسے فتح پانی وہ بھی سن لیں جس نے شکست کھانی پہلے وہ سن لیں فتح بعد میں آ جاتی شکست کے بعد جو جو نازمیالہ یا نازمیالہ کی بیوی معلمات کے ساتھ گھر میں اپنی بلا کے کھانا کھائے گی اور بزاروں میں سیرے کرے گی وہ مدرسہ خراب ہوتے ہیں وہ معلمہ بھی خراب ہوتے ہیں یہ لکھ لو میری بات بھولنا جانا کہیں گلتی نہ کرنا میں نے برباد نہیں کرنی اپنی بنائے بناے مدرسے برباد ہو جاتے ہیں جو نازمیالہ معلمات کو اپنے دفتر میں بلا کے کھانا کھلائے گا مدرسہ تباہ ہو جائے گا سکینڈل بن جائیں گے اور جو معلمات معلمات کو لے کر بزاروں پھریں گی ان کے بھی سکینڈل بن جائیں گے یہ بزاروں پھرنے کے لئے نہیں آئی مدرسہ بھی آتی ہیں اور جو نازمیالہ یا ان کی بیویاں یا ان کی بیٹیاں ان کے مشن کو خراب کرنے والی ہیں مدرسہ تباہ ہو جاتے ہیں لوگ چندے دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور یہ نازمان نازم فلانی باہر پھر یہ سہرے کر رہی ہے حرام کھاتی ہیں حرام کے بیسے لوگوں کے لوگوں نے اپنے خون پسینے کے پیسے دی ہوتے ہیں جناب ممارا بھی ہمیں پیسے دیتے ہیں مدرسے کو چلاو اور وہ ایش کر رہی ہیں باہر پھر رہی ہیں پڑھاڑی رہی ہیں وقت زیادہ کر رہی ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے جس مدرسے پر نگاہ ہے جو نگاہ سے اجل ہو جاتا ہے پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے پھر جا کے پوچھنا پڑھتا ہے وہ پھر باہر خرابی میں نظر آتی ہے یہاں جو مدرسہ ہمارا کسی مولمہ کو ہمارے دفتر میں ان کی اجازت نہیں جب آپ کو جو ہم نے ناظمہ دے دی ہے ان سے بات کریں اور ہماری جو ناظمہ پرنسپل ہیں کسی بھی مولمہ کھلے کر بزار میری جاتی اور شاپنگ کریں جا کے جنہی شاپنگ ہوگی متصد تباہ ہو جائے گا دوسری جو مولمات ہیں وہ بزن ہو جائے گی اس کے ساتھ بڑھا جاتی ہمارے ساتھ گری جاتی ہے تو بربادی خریدنی ہے تو ایک شروع کر لو ابادی کرنی ہے تو اسے بچ جاؤ اور ذمہ داری آپ پر ہوگی جو بربادی کرے گا اور ذمہ دار جو بربادی کرنے والا ہے اس کو پوچھ ہوگی پھر نقصان ایسا ہوگا پھر سکینڈل بن جائیں گے پھر سکینڈل کا کوئی صفایہ نہیں ہو سکے میں بتا دوں آپ یہ میں نے پچھلی بات کہی ہے کہ میں وہاں سے اکر آیا ہوں تو میں نے ان کا عورتوں کا وزن دیکھا ہے جرہ دیکھی ہے ان کی بہادری دیکھی ہے ان کا کام دیکھا ہے اور وہاں جو ورگ لوگ کر رہے ہیں ان کی یونٹی دیکھی ہے کہ اس طرح وہ کٹھے کرتے ہیں ہم بندوں کو نہیں کٹھے کر سکتے ہیں عورتیں کٹھی ہوگی کٹھے کروں پھر باگ جاتے ہیں کٹھے کروں پھر باگ جاتے ہیں دین سے غرض نہیں ہے دین سے محبت نہیں ہے یہ لگاوا پیٹ کہ اس کا بھی تو خیال کرو پیٹ مارا لگا دو ترہا بڑاو باری بھر یہ لگاوا چکر پر چڑھا ہوا ہے تو قبر میں جا کے کیا بنے گا رزق جو ہے مقصوم ہے وہ ملے گا ہوتا ہے اس لنر دی دی ہے یاد رکھیں جنور سے نکالنے سے مطالبے کرنے سے بیزتی ہوتی ہے رزق نہیں پڑتا ہے میں بتا دو ہمارے جو مشایخ ہیں وہ سارے وہی ہیں داتا صاحب کے مشایخ ہیں ہمارے سسری کے وہی مشایخ ہیں اور ہمارے بابی نگینہ سکار رحمت اللہ علیہ نفرتیں نہیں پھیلاتے تھے محبتیں پھیلاتے تھے آپ خود چودہ قدیوں کے خلیفہ ہیں نقش بندی قادری چشتی سوروردی تفوریہ جنیدیہ ویسیہ خضیہ داتا صاحب سوپ لوگوں کی فیضی آفتہ ہیں تو سب سے محبت سکاتے تھے نفرت نہیں سکاتے تھے آپ نے تمام علماء سے بڑی بڑی محبت کی باتیں سنی ہیں اور میری جو تربیت و تعلیم و تبلیغ کا جو میرے شیخ نے مجھے کرم فرمایا ہے اس میں آپ فرماتے تھے بیٹا یاد رکھ جب کبھی اپنے کسی عالم دین کی بات کرنی ہے اس کا نام لے کے بات کرنی ہے تاکہ لوگ بتجھنے یہ بھی مارا علم دین ہے یہ بھی مارا علم دین ہے کتابیں پڑھ کے دیکھو لوگوں نے کیسے کیسے اپنے اپنے جماعتوں کے ریڈوں کے نام لکھے ہیں جب سے یہ منافرت پھیلی ہے کہ مت کسی کا نام لو تب سے تیہ پانچہ مارا ہوگئے خودیم مفتی ہوگئے خودیم سارا کچھ ہوگئے نہیں جن کی ماؤں کی خیرات دھول ہم یہ منزلیں پائی ہیں ان کو ذکر ان کو یاد کرنا چاہئے امام مرزا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے یا ایو لذین آمنوا اے ایمان والو تو وہاں یہ سوال ہوا ان خواتین سے کہ اللہ تو فرماتے اے ایمان والو یہاں تو ایمان والی کو ذکری نہیں ہے ترجمہ یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو میں نے اسے پوچھا مہلمات آپ نے کبھی اللہ سے بات نہیں کی کہ یا اللہ جب تو بات کرتا ہے اے ایمان والو کہتا ہوں مارا بھی کوئی بات ذکر کر قرآن پاک میں ایک کم نوے مرتبہ یا ایو لذین آمنوا کہہ کے اللہ پاک نے کلام فرمایا اور سچی موچی یقین و سچی موچی کی بات ہے ایک دن خواتین پیارے نبی علیہ الصلاة والسلام کی پاک طیب طاہر متاہر بارگاہ میں حاضر ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارت کرنی آپ سے اللہ تعالیٰ جب بات فرماتا ہے یا ایو لذین آمنوا کہ آشان مارے رب پر وردی کھائے خالق و مالکی یا ایو لذین آمنوا کہ نور سے منور فرماتا ہے ہمارا کبھی ذکر نہیں ہے وہ بھی عربی پڑھتی تھے نا جانتی تھی عربی عربی پر قرآن عربی پر قرآن ہوتا ہے وَقَذَلِكَ اَوْهَيْنَ إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرْبِيَ عربی منازل ہوئے نا وہ عربی دانتی عورت پدیش عربیہ تھی تو کہتی یہ بارا نام بھی نہیں آتا تو اللہ بھاگ نے سنو میرے دوستوں بزرگوں بے نیاز رب کی شان اس نے اپنی بندیوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن اتار دی کیا بات ہے اپنی بندیوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن اتار دی آئے خائر کہو سبحان اللہ کیا بات ہے پاک ہے وہ ذات بندیوں کو راضی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے کہ میری بندی ہیں راضی ہیں اللہ راضی کرتے ہیں کی نہیں کرتا ہے پوڑوں قرآن پاک یہ دیکھیں بتاتا یہ ہے سورة البینا اس میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور امال سالح کرتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں عورتیں ہیں یا مرد ہیں بات مردوں کے حساب سے چل رہی ہے عورتیں بھی بیان ہوتی ہیں ان کی جزا کیا ہے جنت جس میں میشہ میشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم وردوانہو اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو اللہ نے ان کو راضی کرنے کے لیے بی بیوں کو راضی کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورت الحضاب کی پیتیس نمبر آیت نہ حضر فرمائی ہے اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دفعہ بی بیوں کا ذکر کیا وہ ایک دفعہ کہتی ہے رب نے دس دفعہ کر دی فَمَا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشَيْنَ وَالْخَاسِيَاتِ وَالْمُتصَدِّقِينَ وَالْمُتصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافَزِينَ فُرُجَهُمْ وَالْحَافِزَاتِ وَالزَّاقِرِنْ لَقَسِينَ وَالزَّاقِرَاتِ یہ ان کا دست طبع ذکر کر فرمایا سنو عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفَرُ وَعْجْرِنْ عَظِيمًا اے میرے مابو کی ماننے والیوں میں نے تمہارے لیے بخشش اور عجر عظیم رکھ چکتا ایسا رب ہے تو جب یعیلہ زنامنوں کا جملہ آتا ہے نا تو مراد کیا ہوتا ہے مرد عورتیں سارے اچھا اب وہ اتنی بڑی مولم اتنی زیادہ مولمات تھی دو سو کسے قریب تھی اور میں انپڑ بندہ وہاں گیا ہوا تھا ان کو کچھ ان کے خیال میں اچھا گمان تھا نا لیکن مجھ کا گمان دوس کرنا پڑے گا تو میں نے کہا میری بہنوں ایک بات بتاؤ یہ ہے اے ایمان والو تو آپ ایمان والو ہو یا ایمان والیاں ہو کہیں دے ہم ایمان والیاں ہیں میں نے آپ کا تو ذکر اس میں ہے نہیں ہے اچھا میں نے کہا کہ ہم آپ کی تسلی کے لئے میں ایک آیت پڑھتا ہوں تو مجھے بتا دے نا کہ پھر آپ کا ذکر ہے یا نہیں ہے اے کیا میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا أَيُّهَا لَّذِنَ آمَنُوا اور تم کا اس میں بیان ہے یا ایمان والو سلو امام رضا رحمت نے تجمہ کہا تھے سلو ان پر درود وسلمو اور خوب سلام تسریمہ خوب سلام بھیجو کیسا کمال ترجمہ ہے ان پر درود اور خوب سلام بھیجو کیا کرو خوب سلام بھیجو اگر ہی آپ نے اس ترجمہ کے خلاف دیکھنا ہو تو جلسوں میں دیکھا کرو کہ ترجمہ کیا ہے آیت کیا ہے اور ہم خلاف وزی کیا کرتے ہیں تقریر آدھ گھنٹا نات خانی ایک گھنٹا پھر ایک گھنٹا تقریر پھر نات خانی چار گھنٹے تقریر کیوں گئے اور جب سلام بھی بس کرو میں دو شریف کافی دے بس اللہ تعالیٰ خوب سلام بھیجو جی بھر کے سلام بھیجو مصطفی جنرہ عبدالعقہ سلام جی بھر کے بھیجو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ اور یہ جو باتیں کچھ ہوئی ہیں بڑی خوبصورت باتیں ایمان افروز باتیں آپ نے سنی ہیں یہ آیت جب اتری ہے نازل ہوئی ہے وہ لوگ جو وہاں موجود تھے وہ خوش نصیب انہوں نے اس کا ترجمہ لے لیا کیا ترجمہ لیا امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری میں لکھا ہے جن نمبر دو صفحہ سات سو سات عربی کتاب مجھے اجازی سعید بڑا مدارہ سے پڑھاتے ہیں قولا ابو العلیہ یہ تابعین میں بہت مقام رکھتے ہیں یہ فرماتے ہیں سلات اللہ سلات اللہ کیا ہے اللہ درود بیشتا ہے وہ کیا ہے فرماتے سلات اللہ ہے سناوہو علیہ اند الملائکہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے نبی آخر زمان علیہ السلام کی صفت و سنا بیان فرماتے ہیں سنا کیا کرتا ہے سنا سناوہو سنا اللہ کی ہوتی ہے یا نبی پاک کی ہوتی ہے وہ نماز میں سنا کس کی پڑھتے ہیں اللہ کی یہ مشرق بات ہے سنا کا میں نے تعریف و توسیر بیان کرنا ہوتا ہے یہ خالق کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور مخلوق کے لئے بولا جاتا ہے سنای مید بھی آتے حدیث میں مید کی سنا یعنی اس کی تعریف کرنا تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے ہمارے آقا المولا علیہ السلام کی تعریفیں بیان فرماتا ہے اور ہم جب پڑھیں گے ایک دو شیری پڑھیں گے اس دفعہ آپ نے بدلا کے پڑھنے شیر مصطفیٰ پڑھتے ہیں نا مولے یا سلیم یا سلیم اس دفعہ بدلانے کچھ تو ایک دو شیر اور نئے پڑھنے اللہ تعالی روزانہ چوبیس گھنٹے ہما وقت آپ کی تعریف فرما رہا ہے اور وہ ایک دو لفظ نہیں ہیں جو تعریف گے لئے ہیں اس کا خزانے کلمات لا معدود ہے وہ فرماتے وَلَوْا اَنَّا مَا فِي الْأَرْدِي مِنْ شَجْرِتٍ اَقْلَامِ اگر زمین پر سارے کے سارے درخت کلمیں بن جائیں وَالْبَحْرَ يُمُدْدُهُ اور سمندر صحیح بن جائیں بِمْبَادِ صحبت وَابُحْرِين اور ایک سمندر ختم ہو جائیں پھر ساتھ سمندر اور آ جائیں بَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهُ اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوگے وہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چوبیس گھنٹے اپنے محبوب کی تعریفیں فرما رہا ہے اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعریفیں فرما رہا ہے اور نئے سے نئے کلمات اور آقا قریب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب کل قیامت کا دل ہوگا نا تو شفاعت کا درمادہ کھلنے کا وقت آئے گا اور پھر اللہ پاک مجھے فرما ہے اِرْفَرَاسَكْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر نمر تو اٹھائیے سل تو ہوتا ہے فرمائیے کیا فرمانا ہے جو کہیں گے اتا فرمائیں گے سل سوال کریں تو ہوتا اور اللہ کے نبیہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی مجھے یہ شرف اتا فرمائے گا میں اس کی تعریف کروں گا اور ایسے کلمات سے تعریف کروں گا دنیا نے سنے نہیں ہوگے الفاظ ایسے کلمات بیان کی جائیں گے اللہ کی تعریف کے کسی نے سنے نہ ہوگے تو وہ رب جو سات سموندر صحیح ختم ہو جائے اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی وہ چوبیس کھنٹے آپ کے میرے آقا اور مولا کی تعریفیں کر رہا ہے ہم تعریفیں کریں گے بخشش کے لئے اللہ تعالیٰ تعریف کرے گا نوازنے کے لئے وَرَفَانَ لَكَ ذِكْرَكْ وَلَلْآخِرَ خَيْرُ لَكَ بِالْعُولَى ہر آنی والی گھڑی پہلی سیا اللہ کمال کمال اشاد ہے یہ اچھا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹے کیونکہ یہ علماء کا کام ہے یہ بتانا یہ سلون مزارے کا سیکھا ہے یہ ڈیٹیل وہ کریں گے مجھے سادہ سدہ یاد ہے سامکتا اللہ تعالیٰ کریں میں بھی تان تین تون سیکھ لیا تھا تو میرے بھی عقل صحیح ہو جاتی اچھا اب جب یہ آیت یہ میں اسے مقصد بتائیے کہ ڈیٹیل بہت زیادہ نبا کام ہے اب جب یہ آیت اتری ٹھیک ہے کہ اے ایمان والو ان پر درود اور سلام خوب سلام بیجو تو صحابہ کرام نے سوال کیا امام احمد بن حمبل موسیل جامد شریف جل چار سب ایک سو انیس میں نقل کرتے ہیں اور صحیح بن خزیمہ میں حدیث نمبر ہے سات سو گیارہ اور امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے مصدرک شریف میں جل نمبر دو میں صفحہ حدیث نمبر ہے دو سو اٹھ سٹھ حدیث نمبر ہے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ ان میں سے ایک کا نام حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا بشیر مصاد المتقدم ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ میرے معاور صدق قربان جائے اللہ فرماتا ہے کہ درود اور خوب سلام بیجو سلام تم جانتے ہیں وَأَمَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَا ہو سلام تم جانتے ہیں کہ وہ کیسے آپ پر بیج رہے ہیں آگے یہ جملہ غور کرنے والا ہے فَقَيْفَا نُسَلِّ عَلَيْكَ اِذَا نَخْنُ سَلَّيْنَا فِي سَلَاتِنَا سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ جب ہم نماز میں درود پڑے تو کیسے پڑے سلام تو ہم جانتے ہیں وہ سلام کیا تھا السلام علیکہ اَيُّهَ النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ الْبَرَقَاتُ یہ سلام تھا اب نماز میں درود کیسے پڑھیں فرمائے آپ درود کیسے پڑھنے اللہ مُسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نِنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَهِيمَ وَعَلِ عِبْرَهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَتَ عَلَى عَلَى عِبْرَهِيمَ فِي الْعَالَمِينِ النَّقَبِيدُ فرمائے یہ پڑھا کھو ہم سب کے بابای سرکارِ نگینہ حضر کبلا امینِ عَلَى الدُّنِّ حاجی مُن یوسفِ نگینہ صاحب رحمت اللہ آپ نے بڑا ریسرچ کیا ہے اس کے بعد وہاں کیا ہوئے تقریباً ایک سو پچیس قسم دودھ عِبْرَهِيمِ ایک سو پچیس اقسام یہ بھی دودھ عِبْرَهِيمِ جس میں عِبْرَهِيمِ اللہ السلام کہا جائے نام وہ دودھ عِبْرَهِيمِ ہوتا ہے اس پر جھگڑا نہیں کرنا چاہی جھگڑا نہیں کرنا لیکن ہم نے درود و سلام دونوں کرنے ہیں درود و سلام یہ کتنا سادہ سا ہے صل اللہ علیہ وسلم درود بھی آ گیا سلام بھی آ گیا دونوں آ جاتے ہیں السلام علیہ وسلم میں بھی آ جاتے ہیں دونوں یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے اور پھر جھگڑا وہ کرے جو مومن نہیں ہے جھگڑا وہ کرے جو مومن نہیں ہے مومن کو تو جھگڑے نہیں سائی ہے کیونکہ مومنوں کو فرمایا ہے منافقوں کو ہندوں کو سکھوں کو یودیوں کو عیسائیوں کو مرضیوں کو قادیانیوں کو مرتدوں کو ملہدوں کو ہپوکریٹس کو نون بلیبرز کو انفیڈلز کو کسی کو نہیں فرمایا ہے صرف ایمان والا کا فرما ہے اللہ نے جھگڑا رہنے نہیں دیا جو مومن ہے وہ درود و سلام پڑے جو نہیں پڑتا وہ سوچے وہ کون ہے سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کیونکہ یہ مومنوں سے فرما ہے اے ایمان والو ان پر درود اور سلام تو جتنا پڑیں گے اپنا فیدہ ہے نقصان نہیں ہے جتنا پڑیں گے اپنا فیدہ ہے جو بھی آپ کو عدیثوں میں تین قسم کا درود ابریمی تو اس میں آتا ہے بخاری شریف میں ان میں اس ایک میں آپ کو یہ بخاری شریف سناتا ہوں یہ جلد نمبر دو سفہ سات سو آٹھ ہے یہ بہت بخاری سفر میں لکھا ہے نہ بخاری پڑتے ہیں نہ پتے ہیں بخاری کیا ہوتا ہے ایسے لڑائی کرتے ہیں اتار دیتے ہیں بخار اللہ مسلی علی محمد عبدکا ورسولکا کما سلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فنش امام بخاری فمہیں یہ بھی دودھے بھی میں یہ پڑھ لیا کھو چونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں ایسے لڑتے ہیں اور ابو عمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ یہ بھی آپ نے فرمایا ہے یہ مسلم شیئی وبدعود نسائی بن عماجہ مسلم دیامت بھیکی شیئی دوری منصور جلال افہام اور مرین ابی اس کی کتاب انوار رضی اللہ السلام اللہ مسلی لہ محمد وعزواجہ وزریاتہ کما سلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعزواجہ وزریاتہ یہ بھی مسلم کے حدیث ہیں اللہ مجل صلواتکا وبرکاتکا علی محمد النبی ازواج مہات المومنین وزریاتہ اہل وحلی بہتی کما سلیت علی ابراہیم ابراہیم فرماتے ہیں جسے پورا پورا رب سے عجر لینا وہ یہ دوسری پڑھا کریں نوم پڑھتے ہیں نوم پڑھتے ہیں شکر کرے ایک آئی جاتا ہے وہ بھی صحیح نہیں آتا تو جتنا پڑھیں گے اپنا فیدہ ہے اس میں جون جون پڑھتے جائیں گے آقا کریم فرماتے ہیں جہاں میں ترمیز قدیس ہے آقا کریم فرماتے ہیں قیامت قدیس سب سے زیادہ میرے قریب جو مجھ پر قصر سے دروسی پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھتا فرمائے قصر سے دروسی پڑھا کریں اور لڑانا کریں ورک کارا کریں میرے کارا کریں اور دعوت دیا کریں بندے ساتھ لائے کریں سب باکس